ناظرینِ کرام دفعہ چار کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے آئین کی کتاب میں دفعات ذکر کرنے کے بعد بارہ فہرست بند لکھی گئی ہیں یعنی بارہ شیڈیول ہیں ان میں سے پہلی فہرست بند میں ریاستوں کے نام اور علاقے لکھے گئے ہیں اور چوتھے فہرست بند میں یہ لکھا گیا ہے کہ کس ریاست کی راجع سبح کے کتنے ممبر ہوں گے دوسری بات یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جب پارلیمنٹ میں کوئی بل پاس ہوتا ہے تو وہ دفعہ 368 کے تحت آتا ہے یا دفعہ 368 کے تحت نہیں آتا اگر وہ دفعہ 368 کے تحت آئے تو اس کو پاس کرنا مشکل ہوتا ہے اور اگر وہ معاملہ دفعہ 368 کے تحت نہ آئے تو وہ آسانی سے پاس ہو جاتا ہے اب آرٹیکل چار کو سمجھتے ہیں دیکھیں آرٹیکل چار بہت آسان ہے اگر اس کو ہم مختصر لفظوں میں سمجھیں تو کہا جائے گا کہ دفعہ چار میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جب پارلیمنٹ دفعہ دو اور تین کو استعمال کرے گی تو اسے فہرست بند ایک اور فہرست بند چار میں بھی ترمیم کرنے کا حق ہوگا اور پارلیمنٹ کا دفعہ دو اور تین کا استعمال کرنا دفعہ 368 کے تحت نہیں آئے گا صرف اتنی سے بات آرٹیکل چار میں کہی گئی ہے اب ہم اس کی اصل عبارت اور ترجمے کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں اصل عبارت یہ ہے پھر اس میں کلاوز ون اور ٹو ہے ہم اردو ترجمہ پڑھتے ہیں ترجمہ یہ ہے دفعہ چار شکل نمبر ایک دفعہ دو یا دفعہ تین میں محولہ کسی قانون میں پہلے اور چوتھے فہرست بند کی ترمیم کے لیے ایسی توضیعات ہوں گی جو اس قانون کی توضیعات کو روبہ عمل لانے کے لیے ضروری ہوں اور اس میں ایسی تکمیلی زمنی اور منتجی توضیعات بھی ہو سکیں گی جن میں پارلیمنٹ یا ایسے قانون سے متاثرہ ریاست یا ریاستوں کی مجلس قانون ساز یا مجالس قانون ساز میں نمائندگی کے بارے میں توضیعات شامل ہیں جن کو پارلیمنٹ ضروری تصور کرے شکل نمبر دو کسی ایسے قانون کا جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے دفعہ تین سو اڈسٹھ کی اگراز کے لیے اس آئین کی ترمیم ہونا متصور نہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ دفعہ چار میں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ سب کچھ دفعہ دو اور تین سے متعلق ہے دفعہ چار میں یہ کہا گیا ہے کہ جب پارلیمنٹ دفعہ دو کا استعمال کرے گی یعنی اپنے ملک سے باہر کی کسی ریاست کو اپنے ملک میں جوڑے گی یا دفعہ تین کا استعمال کرے گی یعنی اپنے ملک کے اندر کی ریاستوں میں ردو بدل کرے گی تو ظاہر ہے اب ریاستوں میں اضافہ ہوگا اور ہمارے ملک کی ریاستوں یعنی صوبوں کے نام پہلے شیڈل یعنی فہرست بند میں لکھے ہوئے ہیں جتنے بھی ہمارے ملک کے اندر صوبے ہیں ان سب کے نام پہلے فہرست بند میں لکھے ہوئے ہیں تو دفعہ چار کہتی ہے کہ آپ نے دفعہ دو اور تین کا استعمال کر کے چونکہ ریاستوں کو بڑھایا ہے اور ہمارے ملک کی ریاستیں وہی مانی جاتی ہیں جن کا نام پہلے شیڈل میں ہو اس لئے ضروری ہے کہ شیڈل ایک میں ترمیم کی جائے اور پارلیمنٹ نے دفعہ دو کا استعمال کر کے جس ریاست کو اپنے ملک کے اندر جوڑا ہے اس کے نام کو فہرست بند ایک میں بھی جوڑا جائے اور دفعہ چار میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب پارلیمنٹ نے دفعہ دو اور تین کا استعمال کر کے نئی ریاستیں بنائی یا ان میں ردو بدل کی تو ظاہر ہے ان ریاستوں یا راجیوں کے جو ممبر ہوتے ہیں جنہیں راجہ سبح کے ممبر کہا جاتا ہے ان میں بھی کمی زیادتی ہوئی ہوگی اور کسی ریاست کے راجہ سبح کے کتنے ممبر ہوں گے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے فہرست بند چار میں تو اس لئے دفعہ چار میں کہا گیا ہے کہ دفعہ دو اور تین کو استعمال کر کے فہرست بند چار میں بھی ترمیم کی جائے گی کیونکہ ظاہر ہے جب ریاستوں میں اضافہ ہوا تو ان کے ممبروں میں بھی اضافہ ہوگا اس لئے ان ممبروں کو فہرست بند چار میں بھی درج کیا جائے گا یعنی یہ لکھا جائے گا کہ یہ نئی ریاست بنی ہیں اس کے اتنے ممبر ہوں گے یہ دفعہ چار کی شک ایک ہوئی اور دفعہ چار کی شک دو میں یہ کہا گیا ہے کہ جب پارلیمنٹ قانون کے ذریعے دفعہ دو یا تین کو استعمال کرے گی تو اس قانون کو پاس کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں جتنے ممبر موجود ہیں جو اس وقت حاضر ہوں جس وقت یہ بل پیش کیا جا رہا ہے ان میں سے پچاس فیصد ممبروں کی ووٹ سے یہ بل پاس ہو جائے گا مثلا ہمارے پارلیمنٹ کے کل ممبر یعنی ایم پی پانچ سو پیٹالیس ہیں اور جس وقت یہ دفعہ دو یا تین کے متعلق بل پیش ہوا تو پارلیمنٹ میں صرف چار سو ممبر حاضر تھے تو اب یہ بل پاس کرانے کے لیے پچاس فیصد ووٹ کافی ہو جائیں گے یعنی اگر چار سو میں سے دو سو ایک ووٹ مل جائیں تو بل پاس ہو جائے گا اور اس کو قانون میں ترمیم کرنا یا نیا قانون بنانا نہیں کہا جائے گا اور نہ ہی اس میں صدر جمہوریہ روک لگا سکتا ہے اور نہ ہی اس بل کو پاس کرنے کے لیے صدر جمہوریہ کے دستخط کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ معاملہ دفعہ تین سو اڈسٹھ کے تحت نہیں آتا ہے اس کے برخلاف جو معاملہ دفعہ تین سو اڈسٹھ کے تحت ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قانون بنایا جائے گا یا قانون میں ترمیم کی جائے گی تو اس کو پارلیمنٹ میں بھی پاس کرانا پڑے گا اور راجے صباح میں بھی اور صدر جمہوریہ کے دستخط بھی ضروری ہوں گے اور اس کو پاس کرانے کے لیے صرف پچاس فیصد ممبروں کے ووٹ کافی نہیں ہوں گے بلکہ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ووٹ دینے والے ممبر پہلی بات تو یہ کہ وہ پارلیمنٹ کے کل ممبر یعنی پانچ سو پیتالیس میں سے آدھے ہوں یعنی دو سو تیہتر ہوں دوسری بات یہ کہ جب بل پیش ہو رہا ہے اس وقت جتنے ممبر حاضر ہیں اور ووٹنگ کر رہے ہیں ان میں سے دو تہائی یعنی تین حصوں میں سے دو حصے بل کے حق میں ہو مثلا اگر اس وقت حاضر ہیں چار سو پچاس ممبر تو ان کے دو تہائی یعنی تین سو بل کے حق میں ہونے چاہیے آرٹیکل چار کا خلاصہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ جب دفع دو کو استعمال کرے یعنی جدید ریاستوں کو اپنے ملک میں جوڑے یا دفع تین کو استعمال کرے یعنی اپنے ملک کے اندر کی ریاستوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ردو بدل کرے تو اسے یہ بھی حق ہوگا کہ شیڑیل یعنی فہرست بند ایک اور فہرست بند چار میں ترمیم کرے اور اسے یہ سب کرنے کے لیے صرف سمپل میجوریٹی کی ضرورت ہوگی یعنی پچاس فیصد ووٹ سے کام ہو جائے گا اور یہ معاملہ دفعہ تین سو اڑسٹھ کے تحت نہیں آئے گا دفعہ چار مکمل ہو گئی اور ہمارے آئین کی کتاب کا حصہ ایک بھی مکمل ہوا کیونکہ حصہ ایک کے اندر صرف چار آرٹیکل ہیں پہلے آرٹیکل میں یونین کے نام اور اس کے علاقے سے متعلق گفتگو تھی اور دوسرے میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہم اپنے ملک کی باہر کی ریاستوں کو اپنے ملک میں داخل یا قائم کر سکتے ہیں اور تیسرے میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو ہمارے ملک کے اندر کی ریاستیں ہیں ہم ان میں رد و بدل کر سکتے ہیں ملک کے اندر کی ر ہمارے ملک کو اپنے ملک موسیقی